جی اسلام علیکم دوستو اسیل ویلاگ میں ویلکم کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست فیضان سیٹی آف اسیل لینڈ آف اسیل میاں والی سے آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے دوستو آج کا ٹپک بڑا اہم ہے فائٹر مرگوں کے حوالے سے کون سے ٹکے ایسے ٹکے ہیں جو لگانے سے آپ کے مرگے فائٹ میں زیرو ہو جاتے ہیں ان کا بیلنس نہیں رہتا کون سے ایسے ٹکے ہیں جو لگانے سے آپ کے مرگے سکڑے کی طرف چلے جاتے ہیں بڑی خاص سمجھنے کی بات ہے میں گولڈل مصری یا دیسی کی بات نہیں کر رہا صرف اسیل مرگوں کی اور ان مرگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ مرگے فائٹ کے لیے یا بازی کے لیے تیار کرتے ہیں یہ ویڈیو اس لیے بنانا لازم ہو گئی ایک دوست نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ یہ ٹکے میں نے لگائے اور ان سے میرا یہ یہ نقصان ہوا تو مجھے تو آلریڈی پتا تھا لیکن میں نے ویڈیو اس پہ نہیں بنائی تھی تو میں نے کہا کہ یہ دوستوں سے شیئر کرنا بہت ضروری بات ہے کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ جڑ رہے ہیں وہ خالصتاً اصیل مرگوں کا شکین ہیں اصیل مرگوں سے جڑے ہوئے ہیں اصیل مرگوں کو پسند کرنے والے ہیں دوستو کچھ ٹکے وٹنری الاؤڈ کرتی ہے دنگروں کو بینسوں کو تو کچھ لوگوں نے یا کچھ شکینوں نے ان کو مطلب شوق میں یوز کی ہے ان کا ویڈیو تصویر تو میں ساتھ نہیں چلا رہا نام بتا دیتا ہوں آپ کو ٹیلو پین اور جنٹا کمبوسین کی میں بات کروں یہ وہ ٹکے ہیں اگر آپ کو ان کا استعمال صحیح نہیں آتا آپ سے ذرا بھی بیتیاتی ہوئی ہے ان ٹکوں میں تو آپ کا مرگہ بجائے صحیح ہونے کے مزید خراب ہو جائے گا اگر وہ صحیح ہو بھی جاتا ہے تو مرگے کے اندر وہ بات نہیں رہے گی جو پہلے تھی دوستو یہ ٹکے ایک خاص مقدار میں لگانے پڑتے ہیں اور یہ لگا کے اس کے ساتھ کچھ اور میڈیسن بھی آپ کو یوز کرنا ہوتی ہے جو بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا ہوتی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے دوست ٹک ٹاک پہ بہت سارے دوست یہ ٹیلو پین اور جنٹا کمبوسین ٹکے ریکمنڈ کر رہے ہیں خاص کر ان لوگوں کو جو مرگے لڑاتے ہیں اور لوگ دڑا دڑ لگاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مرگے ٹھیک ہو جاتے ہیں بہال ہو جاتے ہیں مرنے سے بچ جاتے ہیں لیکن ان کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جس سے مرگا ریکاور ہونے میں تین سو چار مینے گزر جاتے ہیں تو مرگا ماسوہ بریڈ کے اس کے علاوہ اور کسی کام کا نہیں رہتا تو فائٹر بندے کا اگر مرگا فائٹ نہیں کر رہا صرف بریڈ کر رہے تو وہ مطلب اس چیز سے بہت ڈیمرال ہوگا بندہ اسی سلسلے میں بات کرنا تھی کہ ان ٹیکوں کو وائڈ کریں اچھا دوستو وٹنری کے جو ٹیکے ہوتے ہیں وٹنری کے ان کی جو فارمولیشن ہوتی ہے انٹی بائیوٹکوں کی یہ بہت تیز ہوتی ہے حد سے زیادہ تیز ہوتی ہے ان کے متبادل آپ پینسلین یوز کریں دس لاکھ پانچ لاکھ آکسیڈیل یوز کر لیں آکسیڈیل بچوں کا انجیکشن ہے ون گرام یوز کریں جو بندوں کے لیے انسانوں کے لیے انٹی بائیوٹک بنی ہوتی ہیں یہ بہت سیف اور محفوظ انٹی بائیوٹک ہوتی ہیں سائیڈ افیکٹ ان کے بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں جو ڈنگروں کی ہوتی ہیں یہ بہت تیز انٹی بائیوٹک ہوتی ہیں فوراں کام کرتی ہیں تو کوشش کریں وہ انٹی بائیوٹک یوز کریں جو آپ کے پرندے کے لیے سیف ہو ریزلٹ تو مل جاتے ہیں کہ لیکن ان کے انجام اور بعد میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ بہت دیر پا اور لمبے ہوتے ہیں تو ان سے لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں جس سے آپ کا نقصان ہو بہت زیادہ لازم ہے کہ آپ نے جنٹا کمبوسین یا ٹیلوپین لگانا ہے اپنے مرگوں کو یا آپ کا بہت زیادہ یقین بیٹھ گیا ہے تو اس کو لگائے اس طریقے سے جو میں آپ کو بتاتا ہوں یقیناً اس سے آپ کا نقصان کم سے کم ہوگا چوزوں کو مت پلایا کریں جنہوں نے سیل رکھی ہوئی ہیں مرگیوں کو مت یہ ٹیقہ لگایا اگر اس سے باج پن ہو جاتا ہے مرگیوں میں ٹھیک ہے نا جی یہ اور ہے بہت لہچارے میں نے تلے پی ہیں یہ ان سے لیبل میں نے اٹھا دیا کیونکہ یہ وٹنری کے نامی گرامی ٹیک ہیں اور بہت اچھے ان کے ریزلٹ ہیں بڑی بڑے لوگوں کو نقصان ان سے ہونے سے بچتے ہیں کلاس کے ٹیک ہیں لیکن پولٹری میں یہ کلاس کے ہیں لیکن ایک کمرشل لیول میں اگر دیسی لیئر یا گولڈن مصری کا آپ کا فارم ہے تو اس میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں مطلب وائرس بہت زیادہ اٹیک کر گیا تو جس بندے نے گھر میں دو چار مرگے رکھے ہیں لڑانے کے لیے یا پانچ دس رکھے ہیں تو وہ ان کو استعمال کرے گا تو اس کا بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے پاکستان میں اسی پرسنٹ لوگ مرگے لڑانے سے وپست ہیں شکین کم میں لڑانے والے زیادہ ہیں ان کا اگر نقصان ہو جائے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے یہ دیکھیں یہ فل سائز ہے ہم نے پریکٹس کی ہے اس سے پہلے بھی بہت پریکٹس کی ابھی بھی ہم ان کا استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ کنڈیشنز میں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ ہمارا فارم ہے ہمارے پاس بہت زیادہ کونٹیٹی میں مرگیاں مرگے ہوتے ہیں تو کسی کا نقصان ہو تو نقصان سے بچانا یا گائل ڈائن دینا ہمارا فرض بنتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ویڈیو تب ہی بنائیں جب ہمارے پاس کچھ بتانے کو ہو یا کچھ ایکسپلین کرنے کو تو اگر یہ ٹھیک ہے آپ نے بہت ضروری لگانے ہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا اس کے بغیر حال نہیں ہوتا ان کے بغیر معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو بھائی یہ شگر والی سرنج کے ایک مرگا اگر آپ کا مرگا تین ہزار گرام کہے تو اس کو آپ نے ڈھائی پوائنٹ لگانے ہیں ڈھائی ڈھائی نہیں تو تین لگا لیں لیکن یہ لگاتے ساری آپ نے مرگے کو ہیپا مرض ساتھ ضرور دینی ہے تین سی سی اور کم از کم ایک مینا یا پندرہ دن ساتھ آپ یہ دیتے رہیں گے یہ فائٹر مرگے کے لیے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی اگر آپ کے بس گولڈن لیئر یا مصری ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن دو پوائنٹ لگائیں کیونکہ ان کا وزن کم ہوتا ہے آدھا سی سی کر بھی بھی نہیں آپ نے یہ مرگے کو لگانا آدھا سی سی لگانے سے آپ کا مرگا سکڑے میں چلا جائے گا گرانٹی کے ساتھ چلا جائے گا جگر اس کا سکڑ جائے گا جگر اس کا سکڑ جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹھیک ہے پورا نابطول کے لگانے ہیں لڑانے والے مرگے کو ہپا مرض ساتھ لازمی اپلائے کریں لازمی دینا ہے یہ بوسٹر ہے نرجی بوسٹر ہے ہپا مرض ایمی وائے کام یہ آپ نے لازمی ساتھ دینا ہے یہ بوسٹر ہے نرجی بوسٹر ہے یہ ٹھیکہ لگانے کے بعد پندرہ دن آپ نے یہ چیز یوز کرنی ایمی وائے کام تین دن یوز کرنی ہے اور ہپا مرض پندرہ سے بیس دن مینہ جتنے دن آپ دے سکتے ہیں دیتے رہیں گے یہ دینے کہ آپ کو سپورٹس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے مرگیں سکڑے میں نہیں جائیں گے ان کی کارکردگی میں اثر نہیں آئے گا ان کی فائٹ میں اثر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نجی ہم نے بہت سارے مرگوں کو یہ لگا کے مرگیں ضائع بھی کی ہیں نقصان کی ہے چیک کی ہے یہ کتنا کام کرتے ہیں کس لیول کا کام کرتے ہیں بلکل یہ کام کرتے ہیں خوزوں میں بھی کام کرتے ہیں مرگیوں میں بھی کام کرتے ہیں مرگوں میں بھی کام کرتے ہیں لیکن فائٹر بندے کے لیے یہ زہر ہیں جس بندے نے فائٹر مرگے رکھے ہیں بڑی بازی کے لیے تیار کرنے ہیں تو وہ قائل دی ان کو وائڈ کریں کیونکہ یہ لگانے سے آپ کے مرگے کی فائٹ ویسی نہیں رہے گی جیسی وہ کرتا تھا ہاں اگر آپ لازم سمجھتے ہیں کہ مرگہ نہیں بچتا آپ یہ لگا کے انہیں بچانا چاہتے ہیں کسی طریقے سے تو پھر جو میں نے طریقہ بتایا ہے ایمی وائی کام اور ہیپا مرز آپ نے ہر صورت ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور پندرہ بیس دن ریگولر آپ نے یہ ساتھ چلانا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی باتیں تو اور بھی بہت ساری لمبی ہیں لیکن موٹا موٹا میں نے ایک ویڈیو کلپ بنائے تاکہ دوستوں کا نقصان نہ ہو تو میں ایسی قصہ جازت چاہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ جو لوگ نیو آ رہے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا گھنٹی کا بٹن دبائیے گا بھائی پھر آزر ہوگا اچھی اور میاری ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ